ایک قرار صبح ہو دی مجلس پاک زورین تو بعد شروع ہوئی کوششن دی زبانی چوہے سے لفظ نکلیں جو باروہ راضی ہو جاوے یقیناً مجلس دا کوئی معن ہے مجلس دا کوئی رول ہے مجلس دا کوئی مقصد ہے جدہی زاکر عالم پڑھ دے او مجلس اے ازا دی ابتداء یا قرآن تو کر دے یا چودہ دے فرمان تو کر دے کیوں کر دے ہیں اسے وست کر دے ہیں زمانے نو پتہ لگ جاوے اس مذہب دہ تعلق یا قرآن نالے یا چودہ دے فرمان نالے سب کے لئے سلامت رو بڑی بیروانی بیروانی خصوص انہوں نے میرے سامنے سعداد پڑھے لکے زبان دے شریف فرماؤں میں توڑی کنیز دا پتران کروڑا ہم دے نوستی ذات دے جس ان انسان بڑھا دے کیونکہ میں کہتا ہی نہیں آگیا جو میں زاکرہ میرا یہ عقیدہ ہے میرا عقیدہ نہیں ہر اس شیعہ دا عقیدہ ہوئے جو جو اس دے مالک اور اس دے مولا جعفر و صادق دا عقیدے کیونکہ کسے وحد دا عقیدہ نہیں عقیدہ ہوئے ہوندہ ہے جس ان انال بندے دی پہچان ہوئے ساڑی پہچان ہے جعفر و صادق دے نال تو پھر امام صادق فرمین جتنے بھی انسان دے گناہ ہوئے جتنے بھی شیخ صدوق الہرام جیسی اس دبلی کے زمین اور عصمان دے فصلے تو زیادہ ہوئے درختان دے پتیاں تو زیادہ ہوئے ری دے ذرات تو زیادہ ہوئے سمندر دے پانی دے کترات تو زیادہ ہوئے خود مصطفیٰ بھی فرمائے ہو بندہ خلوص نیت دے نال میرے بیران علی دے فضائل تے مسکرہ چھوڑے اللہ گناہ معاف جا کرے سلامت رو بہت شکریہ جی بڑی بیربانی کروڑا ہم دے اس دی ذاتہ جس انو انسان بنا جائے اگر انسان بابا جی مرشد و سردار ہو نہ بناوے ہاں حیوان چا بناوے آں کوئی اور مخلوق بنا چھوڑے آں کوئی زور نہیں بابا جی طاقت نہیں حامد و سردی ذاتہ انسان بڑا ایس مسلمان بڑا ایس اکل جیسی عظیم نعمت عطا کی تیس ہاں مرشد اکل جیسی عظیم نعمت عطا رہا ہاں مجنو لوگ ایسے لوگ جڑے گندگی دے دھیرتے ہیں سردار جنہ نہ تہارت دا پتے نہ نجاست دا پتے نہ پاکی دا پتے نہ پلیدی دا پتے پھر شکریہ آدھا کرنا اس رحمان دا جس طرح انسان بڑا ایس مسلمان بڑا ایس اشرف المخلوقات بڑا ایس اکل جیسی عظیم حق کے میرے صادق امام دبی صحابی امام جعفر صادق دا صحابی جس دنا میں کیونکہ مقصوص دینے میں چاہنا جتنے فرامین ہو جاویں صادق امام تھی ہو جاویں جس دنا میں وحب جس نو سا اپنی وحب جس نو سا اپنی زمان اچھ حضرت بحلول آدے نا بیلول نہیں نا وحب ابن امر ہے حاضر دی ماغی حاضر دی ماغی دی وجہ تو اس نو بیلول سردہ رکھے گیا نا کیونکہ صحابی ہے امام موسیٰ قاظم دا صحابی امام علی رضا دا صحابی امام محمد تقیدہ اسلام دا صحابی امام علی نقی صحابی امام حسن عسکری صحابی دو سال امام زمان ادھا کون وحب ابن امر جس نو سا اپنی زبان اچھ حضرت بحلول آدے اے مدینہ دی گلی چاہ رہے تو لوگاں کیا با کچھ فضیل علی سنا لوگاں دے پاسے بے کہ اے اسا لوگاں کاننے دے گھوڑت سوار کیتے نا حضرت بحلول نو وگرنا کتنی ہزار حدیثہ دراوی کتنی ہزار حدیثہ فضیل آل محمد بیان کرن ایسا عزت گھٹائی ایسا مقام گھٹائی جو کاننے دے گھوڑے تو مجنو مجنو نہیں عزت علی ابن ابھی طالب جاندہ مقام مصطفیٰ جاندہ مقام آل مصطفیٰ جاندہ وہ مجنو ہی جڑا مدینہ دیں گے چلی علی دی صدا کر دے تو لوگاں کیا آج کوئی فضیل علی سنا رک گیا مرشد تحمور شاتو اے کہا دے تھوڑے زارفت تھوڑے صدقہ شرازی سیدل ویسے میرا خیال بلوش سارے ساتھ آتا ہے اترا میں شرازی ہیں دیتے ہوں جی جھوکے مل دیں کمال ہو گئی توڑی کا نیج دہ پوتر آتا ہے میں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے توڑا زارف تھوڑے نام علی بڑھے آج کمال ہے تیری اگلنا ساڑی سمجھ اچھ نہیں آتی ہون آپ اندازہ لاؤ دس سمین سید جنہ دیاں اکل اچھ بے لول دیاں گلنا نہیں آسکتی یہ دیوار نماز توبا سارے نار لاکے دریائے فرہ درجلہ دے کنارے تھے آیا درجلہ دے کنارے تھے آکے چھوٹا جی گڑھا بنایا گڑھا بنا کے یہ جے وے کے حارون تے حارون تے سپائیے دے پاسے وے کہہ دے حارون توڑا جتنے دریائے دجلہ دے پانی یہ سارا پانی چھوٹے سارے گڑھے جمہ کر آدھے جھلت ہوگیاں اتنا بڑا دریائے دجلہ دے پانی چھوٹے سارے گڑھے چاہ سکتا ہے اتنا بڑا بہلول پانی یہ چھوٹے سارے گڑھے چاہ سکتا ہے جلت نہیں ہوگیا بہلول آدھے جلہ میں نہیں جلت ہوگیاں جدہ اتنا بڑا دریائے دجلہ دے پانی چھوٹے سارے گڑھے چھ نہیں آسکتا میرا مولا علی اتنا بڑا تیرے چھوٹے سارے اکل اچھ آسکتا ہے سلامت رو میرا مولا علی اتنا بڑا تیرے چھوٹے سارے اکلے چاہاں آسکے دے ہاتھ دے بھئی کمال ہو گئی اچھا حاج ایک واری واجب ہے حاج ایک واری واجب صحیح بیشتہ وہ بھی جس جڑے پھر دو ہوئے تے معصوم کو لو پچھے گئے میرے چھویں آگا کو لو چھویں بادشاہ کو لو پچھے گئے اللہ وقت پیسے دے بھی تو فرمایا کربلا جاؤ مولا اللہ وقت پیسے دے بھی صادق امام فرمایدن کربلا جاؤ اللہ پھر پیسے دے بھی میرے امام فرمایدن کربلا جاؤ مولا میں کچھ تھوڑی ساری وضاعت کرو یہ حاج دے ایک دفعہ ذکر کیتے اوہی اکھے پہ جڑا سہی بھی استطاعتے تو اوہ جاوے کربلا دے بار بار ذکر کیتے میرے آقا فرمایدن سونتے پھر وضاعت سون فرمایدن میں اس وست جڑا حاجتے جاوے اندھی شکل پاک ہوں دیے جیڑا کربلا جاوے اندھی نسل پاک ہوں دیے اندھی نسل پاک ہوں دیے اور حاج بھی ہے علی والے دا جدے دلے چلی دی ولایت نہیں یا علی محمد دی محبت نہیں اوہ حاج کرے تو بہا میں نہ کرے نہ نماز دا فائدہ نہ روزے دا فائدہ پڑی لکھی تقریر تھوڑے سامنے کر کے جا رہے ہیں میں سن دا پہ ہر بندے دا چہرے بھی دے دا کڑا یاد رکھو میرے آقا ذہن اللہ پہ دین دا غلام ہے جس تنام ہے زوری کیونکہ ہر زوری زوری آقا دے نہ لائے بابا جی حاجتے مرشد تے ڈٹھا ہے اس تے آدھے مولا ہے اس دفعہ آج دا راشت زیادہ نہیں اے حاجییں دا راشت زیادہ نہیں آقا فرمایا نہیں زوری راشت نہیں زیادہ شور زیادہ ہے نہیں مولا سمجھ نہیں ہے فرمایتے ہیں اگر میں تکو حاجی بھی کھاوا آت برداشت کروے سے ہاں مولا کروے سے آقا نے اگلان دراز کی تھی یا مولا ہے نہیں امام تین حجت خدا منظر بھی کھایا تے زوری غش کر گیا بے ہوش ہو گیا لازے بات یعنی میں تُو نسنابہ حاجی کس نوا دے حاجی دا مقام کیا ہے حاج صرف نا دا حاجی اسیتار دے ہیں بالا حاج صرف الحاج نہیں الحاج بھی ہوئے حاجی بھی ہوئے مسلمان بھی ہوئے جن دے گچ علی اور اولاد علی دے محبت ہوئے مولا واقعی جدہ ہوش آیا اے بطول دلال تُسا سچ فرمائے حاجی تے صرف ترائن حاجی صرف ترائن ہک تُسی ہک میں ہکو ناکا اوہ ڈاچی جس تے اسی سوار ہو کے آیا فرمایا مولا باقی کوئی کہیں جانوار دی شکل اچھ نظر آن دے اوہ اوہ کوئی کہیں جانوار دی شکل اچھ نظر آن دے آقا فرمایا بزہر حاجی انہ دے دل چودہ دی بلا تو خالی ہے چلو آجا بھی نہیں میں ایک ہور مشہور سنی شیعہ دی حدیث جیڑے ہر بندے سنی اسی پیغمبر فرمایا بندہ حج کرے رائے خدا تے صفحہ تے مروہ تے درمیان بھج دویا مر جاوے اوہ دے پہاڑ جیتنے رائے خدا دے جسونا خرچ کر دے صدقہ دے چھوڑے خیرات کر چھوڑے مر جاوے تکابہ دے درمیان اس دی قبر بن جاوے پیغمبر فرمے دے یا علی اگر تیری محبت نہیں رکھ دا جنت بڑی دور دی باتے جنت دی خشبوی محسوس نہیں کر سنی ایک اور حدیث میرے چھویں آکا دی فرمان پھر معصوم دے معصوم دے فرمان کیونکہ مجلس دے ترہ رخ اصلا زاکرہ زاکری دا رخ بدل چھوڑے تُسا قدیم تو حضادار مجلس دا فرمان مجلس شان فرمان تیر مان زاکری نتروں دے رہے ہیں دے وچھ رہے کہ مسئلس پڑے زاکر نبی سلام زکر نبی سلام پھر کوئی بات نہیں یاد رکھو میرے آقا جعفر سادق فرمی ننجدہ بندہ پھر دووے طاقت رکھ دووے جان بجھ کے حاج نہ کرے تب روز معاشر امت مصطفی چھوڑ کے یہودییں دی صافج کھڑو سی کون نا فرما رہے ہیں جس آقا دی آج مجلس ہے جس آقا دی آج شہادت ہے حد ہے نا منصور دیوان کی اعلان کرے کیونکہ شیعہ مذہب ہے مذہب اہل بیت ہے کوئی مزاخ نہیں کوئی پھلن دی سیج نہیں ساڑھی مرضی دا دین نہیں شاہ جی لفظ بڑا بری کے بندے سوال کیتے ہیں منصور دیوان کی مخالف ہے منصور دیوان کی میرے آقا باوہ جی کیتا ہے اللہ لانت کرے اسے اعلان کیتا اعلان کر کہہ دے بجھیں مسئلہ پچھڑو میں مسئلہ بھی دیسے سا علامہ مجلسی جیسے علامہ مسئلہ بھی دیسے سا دو درم بھی دیسا دو درم بھی دیسا ادھا اعلان کیتا ہے میرے مولا جعفر صادق حق اس واسطے مجلس جم پاندہ نہیں مجلس مقصد دا نا کیونکہ مجلس حسین سمجھن دا نا اج بھی نہیں جعفر صادق ذکر کرنا تو پھر ذاکر دا مطلب کیا پھر کیسا ذاکر جس نو کیونکہ ایسا تر ریت ہے نا پھر صادق اپنے سردار دینا کیسی محبت جھوٹے دا میرے آقا جعفر صادق فرمائے جائے حق دا مسئلہ پچھڑو دو درم لے آوے میرے کل جمع کرا آوے ہاتھ دے بھئی کمال ہوگی یہ میرے سامنے بزرگ صادق چہر تشریف فرمائے یقینا بزری بات موسم ایسا پھر وساگ تیوات لنگر تیوات تھڈی تھڈی آوات نیندر سارا کوئی ٹھیک بار میرے دا کوئی خیال کرو آمین کوئی پتہ لگے بس سید سردار اندر سامنے نوکر کے وین دیو دیو ہاں لاب سمجھے ہون پچھنا بابا جی مسئلہ اوسائی جس مسئلہ دی ضرورت دی یا جس حق دی ضرورت آئی بندہ گھروں ٹریا اراد اس کی تا لطف لے آئے اوسائی کہ اب ان کیوں میں بدو درم لما میں منصور کھولو جمع کرے ستنال مسئلہ پوچھ لئے سامنے ٹریا غیرت رک گئی اپنے آہ پچھا دے جدہ حق ہے جعفر و صادق دے دروازے تھے جدہ حق ہے جعفر و صادق دے ضروری ہے جو میں دیدنال گھر گیا لف سمجھئے گھر دو درم چائز امام دی خدمت چاہ کے جمع کرے اس مسئلہ پوچھے حضرت جعفر صادق فرمایا وانج نہیں رک جا رک جا جدہ رکیے امام دے پاس وے فرمین دیں او ویندی تتو ونجیا او ویندی تتو ونجیا اشارہ نالی بات سمجھا سمجھ نہیں آنے میرے آقا فرمین دیں تین سمجھا دی میں بطول دا چان آم آل رسول آم یبن رسول اللہ فرمین دیں میں سمجھا دیں تین ماں گھر اٹھو دی کسے کام حواست جدہ گھر تو باردہ خدمت گئی رک گئی اپنے آپ پیش دی جدہ اللہ میرے گھر حلال رکھے زدو یہ جو میں حرام کر رہا جس میرا امام نراض ہو میرے امام فرمین دیں تیری امانت خیانت نہیں گھوٹا حاکم آلے خیانت نہ ہو تو امام آلی ہو دیں خیانت نہ ہو تو پھر امام آلی ہند ایک سلواز سارے سہبان بلند عواز نال پڑھ گھر بانی جی پچھے نمان بن صاحب امام آزم مدینہ دی گلی چاندہ پہ آخری بات فضیل دی سیزاد آتے شریف فرمائن پھر بھی انہ دی آمد بلند رسالوات بسم اللہ جی زندگی دراز ہوگئی مالک عباد رکھے برام نال مالک سیت بات نظر محفوظ سردار مدینہ دی امام آزم آرہے روک نا میرے آقا فرمائے دی بہلول آرہے نہیں میں گل کرنی آدھے میں سنی رسول پتر مقابل فقہ بنائی آدھا آدھے فقہ جو بنائی تیری فقہ مطابق کھانے دے عداب کیا آئے آدھے گال لے پہلے دستر خان رکھو ہاتھ ساف کر کھانا شروع کر دیو تیری فقہ جو پہلے دستر خان رکھو ہاتھ ساف کر کھانا شروع کر دیو کھانا کون تو پہلے پتہ کرو حلال ہے یا حرام پتہ کرو حلال ہے کیونکہ میرے آقا مومن ہوئے جیڑا مولا دی گل من دے ایک بند ہے جیڑا جعفر صادق دے کھول آئے تھے میرے آقا دے پاس مولا آئے جیڑی سامنے گلی اس گلی چی میرا جینہ حرام میرا رانہ حرام کیوں علی مولا اس گلی چی بند جیڑا جعفر صادق نے برا بلا دے میرے آقا صادق فرمائے دیں اگر تیرہ عمل کردار اچھ ہندہ لوگ جعفر صادق تیون دی نو اٹھیں دے تم اپنا کردار بلاند کر تیرے کردار اچھ خوشبو آگے جو تم علی دشی پتہ لگے جو کوئی جعفری جا رومن واسطے دو لفظ کافی حکمن سیداد اکھے جون دے بین سنا جڑی اٹھارا بیرام دی بین تیادی چادر دی او میں غازی دی بین چادر دی او میں نبی دی صدق جام رومن واسطے دو لفظ کافی حسین تی کربلا آجدہ دن دا محرم تو گھٹ نہیں پندرہ شغال جس میرے امام دی آئی شہدت اسے دے گھر نو بھی آگل آئی صدق جام لیکن جی شاہ میں غریب آگ لگی آئی اور اس آگر بڑا فرق ہے جی شاہ میں غریب آگ لگی آئی نا ایک سو مصدور آئی کل سجاد آئی باکر دسان چھوٹ آئی دی آئی چادر دی آئی میں وڈی پردے دارا رومان واسط دو لفظ کاف ان حسین تی کربلا زینب تی شام میں جتنی مقتل دیں کتاب پڑھین کربلا تو لیک کوفہ کوفہ تو لیک شام شام تو لیک زندان جتنی کتاب پڑھین شرازی کدھائی نہیں پڑھین جو بی بی فرمائے ہوئے میں تس میں پانی دی بسم اللہ میں بھکی کھانا دی نو کران صدق جاوہ صدق جاوہ بسم اللہ سید نمی شاہ میں غریب لگ آئی اور ڈی گر لگ آئی آخری سید آدھا وہ تو گراج کے مکان دی سن میں اوپا سے نہیں بنج چاہ شام دی ملک سن لو بابا جی دعا فرمی سو کدھائی نہیں فرمایا جب بی بی فرما میں تس سیاں میں کو پانی دیو میں بکھی میں کو کھانا دیو سواریاں یہاں میرے لیک نہیں سواریاں بدلو یا میں دھپتے یا میں کو چھانتے بیٹھاؤ نہیں چھتی شارہ جی کو جا دی گئی چادر دیو میں تھوڑے نبی دی دی صدقہ صدقہ چادر دی میں سچ پا دی بھلو شام دی بہرون علی دی علی دی سیدہ دی تس سبان لیک مٹی دی بہر سن دے رہاں دے انہوں نے جو پندر آزان نہ سنیئے انتظار کیتے انتظار کیوں کرایا ہے بغیرتہ دین اجام بازار صدقہ نوکی رہ سیزادہ تری جے دن ہندہ دی بانی کنیز بازار آئی ڈکتھے سنے جو کوئی پردے دار مستورین شریف مستورین پیر ازر شاہ جی دعا فرمیسو ہاتھ پسے گردن رمصروف اپنے آپ اچھا دی شاہ اللہ کوئی اینج نہ اجڑے جی میں اے اجڑ کے آئیاں کھڑی آئیں مرحبا صدقہ بلو ہے جی نوکی رہ بسم اللہ کرا آئیے گھر سوے کے آئیے ہندہ آتین بازار دے کئی دی بھی کھاما ہندہ سر چاہے آئیے تیری جرد کے میں پیئے میکو بازار دی دعوت دے میں آئیے ہاں میں جان دی آم آتین نہیں پتا میں مدینہ علی سہدہ دے کنیزہ میں علی دی دی کول قرآن پڑ دی رہی اللہ سمجھے ماتم علی ستر شرازی آتین ہاں بازار چگہ بھی کئی دی آتین میں کہ دی تیناکی آتین نہیں آتین اللہ دن آئی ہکوری آکے ویکت سی ان کوئی نجڑے جی میں اے اجڑ کے آئی بانی دی آکتے سیرت مکنا چادر کیتی غیر ارادی طور ترپیے ہندہ پردے لگے کناتہ سن دے رہا دے نو مقدمی زاکرین پڑ دے ہیں جب بانی دہ کیتے لگیاں کناتہ حریر دیاں مٹی تے بیٹھیں رہیاں بھیڑا شبیر دیاں صدقہ آگئے ہندہ کرسی تے بہ گئی حافظ صحیف اللہ مرہوم چونی آلے پڑ دے ہیں ججنت مالک علی دیاں دیاں مٹی تے صدقہ تھوڑ گھر دے دوکھے نام بھلو بسم اللہ کرامہ حسین دی راضی ہو نکرانی کرسی تے آلت کیڑی اگئے اگئے شہیدان دے سر لیاں سانگاں دیواران تے بچے مکانہ دیاں چھتان تے عورتان لف سمجھے پتھران نال جھولیاں بھریوں یائن اگئے شہیدان دے سانگاں پچھا پچھا غریب دیاں بہنا لف سمجھے بھائی ماتمالی ستر اتنے تک بغیرت آدھے جلدی کرو جلدی کرو بلار دراش بدہ آؤ باغی دے سر آلیاں سانگاں دیاں پیائن کوٹا ہا کے مالی آن جڑے ویلے حسین دے سر آلی سانگاں یہ ہندہ بیٹھی رہیے سنجھاتا بھلو ہے اکبر سر آلی سانگاں یہ ہندہ بیٹھی رہیے علو محمد سر آلیا سانگاں یہ ہندہ بیٹھی رہیے جلدی ماتمی بیٹھی ہوئے کہ یہ سر آلی سانگاں یہ نو وری اٹھئے تنو وری بیٹھی ماتم کر کیا دی ماتم مر گئی سیا صدق سارے شام لوگ ماتم آج یہ تیرے جلال کجا نو کے نیزہ کجا معفی دی سو سیندو اگلیا سترہ اوکھی آگیا جڑ ویل سر آلیا سانگا مکھی آئل لگ لو وی آ قدل پڑا بغیر طال آئے سر آلیا سانگا آئل رش ودا آئل بغیر دی آئل 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 آئل